اس پر لانت نہ بیجو معاشرے کے برے افراد خاک ایسری برے ہوں ان میں کوئی نہ کوئی بلائی ضرور ہوتی ہے اگر ہم برے آدمی کے دل کے کسی کونے خدرے میں چھپی بلائی کی قریب حاصل کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی یہ ایک ڈاکو کے متعلقیم شعور تھا کہ وہ ڈاکو کی کمائی کا کچھ حصہ نادار اور جتیم افراد میں رقصیم کرتا ہے اور کچھ حصہ سے مساجد تعمیر کرنے کا احتمام کرتا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ خطاکاروں اور گناہ گاروں سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کی بلائیاں تلاش کرتے تھے ایک آدمی کو شراب نوشی کے جرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ کے حکم سے اسے کوڑے لگائے گے چند دن گزرے اس نے پھر شراب پی اسے گریفتار کر کے لائے گیا اور کوڑے لگائے گے چند دن بعد اسے شراب نوشی کے جرم میں پھر لائے گیا اور سزا دی گئی وہ جانے کے لئے مڑا تو ایک صحابی گینے لگے اللہ اس پر لانت کرے متتدبار یہ اسی جرم کی پہداش میں لائے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کی طرف دیکھا چھیرے کا رنگ بدل گیا فرمایا اس پر لانت مت بھی جئے واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس لئے لوگوں سے تعامل میں حدل و انصاف سے کام لیجئے ان میں موجود بلائی یاد رکھئے انہیں احساس دلائیے کہ ان کی برائی کے باوجود آپ نے ان کی شخصیت کا اچھا پہلو نظر انداز نہیں کیا یوں وہ آپ کے قریب آئیں گے آخر میں فن کے بارے میں بات کروں گا قبل اس سے کہ آپ لوگوں میں موجود بلائی کا درخت جڑ سے اکھاڑ پھینکیں ان میں شجرہ خیر تلاش کر کے ان کی آبیاری پھینکیں موسیقا موسیقا موسیقی